عدالت نے وزیراعظم سے کہا کہ جی بتائیں خان صاحب اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے سانیہ کی رات ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ سانیہ آرمی پبلک سکول بہت دردناک تھا دوہزار چودہ میں جب سانیہ ہوا خیبر پختون خواہ میں ہماری حکومت تھی اپ ڈیٹ کریں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں عدالت نے ان سے سوال کیا کہ جی بتائیں خان صاحب اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے سانیہ کی رات ہم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا وزیراعظم نے کہا کہ سانیہ آرمی پبلک سکول بہت دردناک تھا دوہزار چودہ میں جب یہ سانیہ ہوا تو خیبر پختون خواہ میں ہماری حکومت تھی سپریم کورٹ میں سانیہ ایپی ایس کیس کی سماحر وزیراعظم کو طلب کیا گیا سپریم کورٹ نے وزیراعظم کو آج ہی طلب کیا تھا چیف جسٹس گلزار احمد کی سرباہ میں تین اوکی بینچ کیس کی سماحر کر رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے جواب دیا کہ ایپی ایس آنے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنائے گیا عوام شدید صدمے میں تھی عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فونش کی پوشت پر کھڑی تھی ججز نے رباک سیئے کہ آپ ہمارے وزیراعظم ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں ملک میں اتنا بڑا انٹیلیجنس سسٹم ہے ہمیں آپ کی پولیسیوں سے کوئی سرکار نہیں وزیراعظم عمران خان نے جواب دیا آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے چیف جسٹس گلزار احمد نے آئین کی کتاب اٹھا لی یہ آئین کی کتاب ہے اور ہر شہری کو سیکیورٹی کی زمانہ دیتی ہے وہ شرف دور میں مخالفت کی تھی کہ امریکی جنگ میں نہیں گودھنا چاہیے ہم نے اسی ازار جانوں کی قربانیاں دی ہیں